آج بھی جب رحیل موٹر سائیکل سے اپنی گلی کی طرف مڑا تو وہ سامنے کھڑکی پر کھڑی تھی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی پھر ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا رحیل نے ان کے گھر کی کھڑکی کے بالکل نیچے موٹر سائیکل کھڑی کی تھی اور دائیں بائیں دیکھنے لگا کوئی سے دیکھ تو نہیں رہا اوپر سے ایک خط ربینہ نے پھینکا تھا رحیل نے وہ خط کیچ کیا اور جیب میں ڈال لیا پھر مسکراتے ہوئے اوپر دیکھا تھا اتنی دیر میں ربینہ کھڑکی بند کر کے جا چکی تھی جس گلی میں ربینہ کا گھر تھا تین گلیاں چھوڑ کر ہی ایک پسماندہ سا علاقہ شروع ہو جاتا تھا جہاں پر رحیل کا گھر تھا گھر کیا تھا بس صرف سٹھ چھپانے کی جگہ تھی چھوٹی سی تنگ گلی تھی چھوٹا سا سہین تھا دروازہ کھلتے ہی سہین بس اتنا سا تھا کہ ایک موٹر سائیکل بہ آسانی کھڑی ہو جاتی تھی اور امہ کا ایک تخت تھا جس پر سلائی مشین رکھی ہوئی تھی اور کپڑوں کا امبار تھا گھر میں بس دو ہی کمرے تھے جو بہت چھوٹے چھوٹے تھے جس پر ایک سنگل بیٹ تھا دو پٹ والی دیوار گیر علماری تھی وہ کمرہ رحیل کا تھا اور دوسرے کمرے میں پرانا پلنگ رکھاوا تھا جہاں اس کی والدہ رہتی تھی چھت پر لگے پنکھے بھی شاید بابا آدم کے زمانے کے تھے کافی بری حالت میں تھے چلتے تھے تو گانگان کی آوازیں گنچتی تھیں گرمیوں میں تو لگتا تھا جیسے پنکھا ہوا میں بھی تپش پھینک رہا ہے اور سہین میں تو پنکھا لگا ہوا بھی نہیں تھا رحیل کی والدہ رضیہ بیگم مو اندھیرہی فجر کی نماز پڑھتے ہی سہین میں بیٹ جاتی ہلکی ہلکی روشنی پھیلتی تو محلے سے آئے وے جوڑوں کی کٹنگ اور سلائی شروع کر دیتی پرانی مشین تھی جو کہ ہاتھ سے ہی چلتی تھی اور چلنے سے اس کی بھی بڑی آوازیں آتی تھیں دوپہر تک وہ دو تین جوڑے سی چکی ہوتی تھی جب تھکن سے کمر تختہ بن جاتی تو پھر دونوں ہاتھوں سے کمر سیدھی کرتی اور کچن میں گھوش جاتی صرف دو ہی تو افراد تھے وہ اور رحیل رحیل کا کھانا بنا کر وہ دوبارہ سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی شام کو رحیل آفیس سے واپس آتا تو گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتا جانتا تھا کہ ماں سارا دن محنت مشکت کر کے تھک چکی ہوگی ایک بار تو رات کی روٹیاں بھی اسی نے بنائی تھی کیونکہ رزیہ کی کمر میں بہت درد تھا ہائے ہائے کی جا رہی تھی رحیل نے روٹی بنائی سلائی مشین تخت سے پیچھے کی اور چھوٹا سا دسترخوان بچھا کر اپنی ماں کے ساتھی نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا پھر اس کے ہاتھ سے نوالا کھایا اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کے اس کے موں میں ڈالا کہنے لگا اممہ کتنی بار آپ سے کہہ چکا ہوں چھوڑ دیں اس مشین کا پیچھا ارے اب تو میری نوکری لگ گئی ہے تنخواہ بھی اچھی آتی ہے کیوں اس مشین کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی وہ کہنے لگی یہ مشین میری دکھ سکی ساتھی ہے تمہاری ماں کی خودداری کی نشانی ہے اس مشین نے کبھی مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھلانے نہیں دیئے بہت ساتھ دیا ہے میرا میرے برے وقتوں میں جب اس نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں اچھے وقتوں میں اسے کیوں چھوڑ دوں اور اب تو میں نے کام بھی کافی کم کر دیا ہے لیکن تم تو جانتے ہونا فضیلہ کے سارے خاندان والوں کو بس میری ہی سلائی اچھی لگتی ہے اس کی بیٹیاں بہو اور رشتے دار میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے کہتے ہیں جتنی مرضی سلائی لے لو لیکن کپڑے تم ہی سلائی کرو گی بس بیٹا انہوں نے برے وقتوں میں میرا بہت ساتھ دیا ہے اس لیے میں انکار نہیں کر سکتی راہیل کہنے لگا امی اپنی صحت مت دیکھئے گا بس دوسروں کو ہی دیکھتی رہیے گا رضیہ کہنے لگی بس سوچ رہی ہوں اس پر پیسے جمع کر کے گھر کی کچھ مرمت کروالوں دیکھو نہ جگہ جگہ سے روگن بھی اترنے لگا ہے اور اب تو بارش برسے تو پانی چھتوں سے ہلکا ہلکا بہنے لگتا ہے اگر ابھی بھی مرمت نہیں کروائی تو یہ نہ ہو کہ شگاف بڑھ جائیں اور پانی بہنے لگے ویسے ہی مکان کی بڑی خستہ حالت ہو چکی ہے گھر کی حالت تو پہلے ہی ابتر تھی راہیل کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے اممہ کچھ پیسے آپ سلائی کے جمع کر لیں اور کچھ پیسے میں بھی اپنی سیونگ سے نکال لوں گا گھر کو اچھے طریقے سے بنا لیں گے دونوں ہی ماں بیٹا ایک دوسرے کا سہارا تھے اور دونوں ہی اپنے اپنے فرائز بڑے خلوط سے ادا کرتے تھے تین چار ماں میں گھر کی مرمت کا کام بھی ہو چکا تھا گھر کی ایک شکل سے نکل آئی تھی راہیل کا کمرہ بہت چھوٹا تھا اس لیے رزیہ نے اپنے کمرے کی دیوار تروا کر راہیل کا کمرہ بڑا کر دیا تھا اس کا کمرہ بس اتنا ہی چھوٹا تھا کہ بس ایک چھوٹا سا پلانگی آ سکتا تھا یا ایک علماری تھی اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص چیزیں بھی نہ تھیں کہ وہ کمرے کو بڑا رکھتی البتہ بیٹے کو بڑے کمرے کی ضرورت تھی آج اکیلہ تھا کل کو اس کی شادی بھی کرنی تھی بہو آتی تو کمرہ چھوٹا پڑ جانا تھا حالانکہ راہیل منع کرتا رہ گیا کہ اممہ آپ اپنا کمرہ کیوں چھوٹا کر رہی ہیں وہ کہتی کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ بڑا ہے اور تمہیں بڑے کمرے کی ضرورت ہے کل کو خیر سے تمہاری بیوی نے بھی آنا ہے یہ سن کر راہیل مسکرانے لگتا ربینہ کا چھیرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگتا جو آج کل اسے رشتہ بھیجنے کے لیے اسرار کر رہی تھی راہیل یوں تو رشتہ بھیجنے کے لیے بلکل تیار تھا اچھی نوکری کر رہا تھا تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی گھر کے خرچے میں کبھی تنگی نہیں ہوئی تھی بس دل میں یہ خوف تھا کہ ربینہ کا گھر اس کے گھر کے مقابلے میں بہت اچھا تھا ڈبل پورشن کا بڑا گھر تھا گھر میں ہر سہولت تھی تین بھائی تھے تینوں اچھا کمارہ تھے باپ کی بھی اپنی دکان تھی ربینہ کو کسی چیز کی تنگی نہیں تھی بلکہ گھر میں ایسی بھی لگا ہوا تھا جہاں گرمیوں میں سب ہی اس کمرے میں رہ کر گرمیاں سکون سے گزارتے تھے لیکن راہیل کے حالات ایسے نہ تھے کہ بیوی کے ایسی کی خرچے برداشت کرتا یا اسے آیاشن کرواتا ہاں گھر کی ضرورتوں میں تنگی نہیں دے سکتا تھا آج بھی امہ نے سہن کی بتی بند کر دی تھی کہنے لگیں بل بہت آ گیا ہے پھر دوبٹے کے پلو سے تین ہزار نکالے اور راہیل کو بل کے ساتھ دیئے کہ بل بھر دو لیکن راہیل نے بس بل ہی پکڑا تھا کہنے لگا امہ پیسے میرے پاس ہیں آپ رہنے دیں انہی دینوں ربینہ کا ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اس بار اس نے رو رو کر خط لکھا تھا کہ راہیل میں میں تمہارے بغیر مٹ جاؤں گی جلدی سے اپنی امہ سے کہو کہ میرا رشتہ مانگے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی یہ سن کر راہیل بھی پریشان ہو گیا تھا کیونکہ ربینہ کا رشتہ کافی اچھے گھرانے سے آیا تھا راہیل نے جب اپنی والدہ سے بات کی تو وہ کچھ تز بزب کا شکار ہوئی تھی کہنے لگیں وہ لوگ حیثیت میں ہم سے بہت انچے ہیں ان کی بیٹی جذبات میں آ کر نہیں وہ کہنے لگا امہ ربینہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے میری خاطر ہر تنگی ہس کر سہ جائے گی رضیہ حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہنے لگی یہ سب کتابوں کے قصے ہیں بیٹا حقیقت بہت تلخ ہے محبت کے دعوے کرنے میں اور محبت نبھانے میں بہت فرق ہے اس لئے اپنی زندگی کا یہ اہم فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرو کل کو اگر ربینہ کو اپنی اسائشیں یاد آنے لگیں اور اس کا گزر بزر یہاں مشکل ہو گیا تو کیا کروگے کہنے لگا امہ پلیز آپ رشتہ تو لے کر جائیں باقی سب میں سنبھال لوں گا بیٹے کی بیتا بھی صاف دکھائی دے رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو کتنا چاہتا ہے رضیہ رشتہ لے کر گئی تو اس کے والدین اور بھائی بلکل چپ تھے رضیہ نے اپنا مدہ بیان کیا وہ کہنے لگے ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے رضیہ واپس آگئی اسے امید نہیں تھی کہ ربینہ کے گھر والے اس رشتے کے لیے ہم ہی بھریں گے لیکن شاید بیٹی کی محبت کے آگے وہ بھی مجبور ہوئے تھے پندرہ دن بعد انہوں نے رشتے کی منظوری دے دی تھی رضیہ جانتی تھی کہ بہو کو کچھ بھی دینے سے وہ بلکل کاثر ہے اس لیے اس کے ساتھ محبت بھرا رویہ اس نے اپنایا تھا لیکن جب رخصت ہو کر آئی اور ربینہ نے جب راہیل کا گھر دیکھا تو دل بج گیا تھا اس کے گھر سے بہت چھوٹا تھا گلی بھی بڑی چھوٹی سی تنگ سی چھوٹا سا تنگ کمرہ بھی بلکل بند تھا بس ایک ہی کھڑکی تھی جو کی پچھلی جانب کھلتی تھی لیکن وہاں سے بھی ہوا کا نام و نشان تک اندر نہیں آتا تھا کمرے میں کافی حبز تھا دم گھٹتا و محسوس ہو رہا تھا راہیل کے لیے وہ کمرہ کافی کشادہ اور بڑا ہو چکا تھا کیونکہ اس کی والدہ نے اپنا آدھا کمرہ بھی اس کے کمرے میں شامل کر دیا تھا لیکن ربینہ کے لیے یہ کمرہ بھی چھوٹا تھا اسے تو گھٹن کا احساس ہو رہا تھا راہیل کمرے میں آیا تو بہت خوش تھا لیکن ربینہ کے چہرے پر بزاری سی چھائیوی تھی وہ ربینہ کے پاس آ کر بیٹھا تو وہ کہنے لگی تمہارے کمرے کا پنکھا ٹھیک سے کیوں نہیں چل رہا راہیل پلیز اس پنکھے کو تیز کرو مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے سانس نہیں آ رہی ربینہ پنکھا بس اتنا ہی تیز ہوتا ہے کیا ہوا تمہیں وہ کہنے لگی تم کیسے اس گرمی میں گزارا کرتے ہو مجھے بہت گھٹن ہو رہی ہے وہ کہنے لگا ایسا کرو اپنا یہ بھاری لباس بدل لو تمہیں اچھا لگے گا یہ سن کر ربینہ اور بھی غصے میں آنے لگی کہنے لگی آج کی ساری تیاری میں نے اس لیے تو نہیں کی تھی کہ تم میری تعریف پی نہ کرو جی بھر کر مجھے دیکھو بھی نہ اور میں سب بدل بھی لوں پندرہ ہزار کا صرف میں نے میک اپ کروایا ہے اور تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ جاؤ سب کچھ چینج کر لو ربینہ کی نرازگی اس وقت رحیل بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہنے لگا کہ میں تو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم ایزی ہو جاؤ تمہیں گرمی جو لگ رہی ہے کہنے لگی تمہارے کمرے میں ایسی نہیں لگ سکتا کیا میں ایسے گزارا کروں گی یہ سن کر رحیل کچھ دیر اسے دیکھتا رہا کہنے لگا میں نے تم سے کچھ چھپایا تو نہیں تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر میں اور تمہارے گھر میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن تم نے کہا کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم میری حیثیت سے بھی واقف تھی میری نوکری سے بھی اور میری تنخواہ کو بھی جانتی تھی میں نے تم سے کبھی کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی رحیل کی بات سن کر وہ چپسی ہوئی تھی کہنے لگی لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا پھر کہنے لگی چلو کوئی بات نہیں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کروں گی لیکن تم بھی مجھ سے وعدہ کرو رحیل کے جیسے ہی تمہارے حالات بہتر ہوں گے تو سب سے پہلے کمرے میں ایسی لگواو گے رحیل مسکرانے لگا کہنے لگا میرے پاس سلامیوں کے پیسے جمع ہیں تمہیں میں ائر کولر لے دیتا ہوں جس سے تم کمرے میں سکون سے سو سکو گی یہ سن کر ربینہ کے چہرے پر مسکرہت سجی تھی صبح صبح وہ اٹھتے ہی واش روم میں چلی گئی نہانے کے بعد بھی اسے ایک بیچینی سی لہاک تھی رحیل البتہ گہری نیند سو رہا تھا اور ربینہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں وہ کیسے سو سکتا ہے پہلی بار اپنی کی گئی محبت پر کچھ پشتاوہ ہو رہا تھا دیکھنے میں رحیل بہت خوش شکل نوجوان تھا پینٹ شرٹ پہن کر جب آفیس جاتا تھا تو ربینہ کو لگتا تھا جیسے کہ بڑے کھاتے پیتے خاندان کا چشم و چراغ ہے اس لیے اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی پہلے پہل تو صرف دیکھ کر یہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتے رہتے تھے آہستہ آہستہ خطو کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی جو پچھلے دو سال سے پروان چڑ چکی تھی اس دوران رحیل نے ربینہ سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا اسے ہر بات صاف صاف بتائی تھی کہ اس کا گھر چھوٹا ہے اور دو افراد ہیں رحیل اور اس کی ماں اس کی تنخواہ کتنی ہیں وہ کیا کماتا ہے ہر بات وہ بتا چکا تھا اور پھر اس نے ربینہ سے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے ابھی سے راستہ بدل لے اس کے سر پر رحیل کی محبت کا بھوت سوار تھا کہنے لگی میں تمہارے ساتھ ہر طرح سے گزارا کر لوں گی کچھ مشکل نہیں ہے میرے لیے تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن چوبیس گھنٹے نہیں ہوئے تھے اس کی شادی کو اور وہ رونے لگی تھی اپنے کمرے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی جب رحیل کی ماں اس کے لیے رات کا کھانا ٹری میں ڈال کر لے آئی حالانکہ شادی پر اچھا خاصا خرچہ ہو چکا تھا اس نے روبینہ کے کم جوڑے بنائے تھے لیکن بنائے مہنگے اور اچھے تھے تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ جوڑے بھی روبینہ کے میار کے مطابق نہیں بنے رحیل کی ماں نے اپنا تھوڑا بہت زیور بھی سنار کو دیکھ کر نئے ڈیزائن کے سونے کا سیٹ بنوا دیا تھا یہی رزیہ کی آخری جمع پونجی تھی جو اس نے بہو کو دے دی تھی رزیہ کھانا اس کے لیے بنا کر کمرے میں لائی تو وہ رو رہی تھی روبینہ کو روتا دیکھ کر پریشان سی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی کھانے کی ٹری بھی اس کے پاس رکھی اور کہنے لگی بیٹی کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو رزیہ کے پوچھنے پر اس نے فوراں اپنے آنسو صاف کیے نہیں میں سر ہلانے لگی کیا کہتی محبت اسی نے کی تھی جب رحیل کا رشتہ آیا تھا تو اس کے والدین نے بہت مخالفت کی تھی کہنے لگے یہ لڑکا بے شک بہت شریف ہے اچھا ہے اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے لیکن یہ ہماری حیثیت کا نہیں ہے ہمیں نہیں لگتا کہ تم اس کے گھر میں تنگی سے گزارا کر سکو گی اس کے بھائی بھی رشتے کے لیے راضی نہ تھے لیکن روبینہ کہنے لگی کہ یہ میری زندگی ہے اور میں جانتی ہوں کہ میں رحیل کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں خوش بھی رہ سکتی ہوں اس لیے آپ میرا رشتہ یہیں تیہ کریں اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب تم تنگی دیکھو گی نا تو یہ سارا عشق کا بخار دو دن میں اتر جائے گا اس کے بعد تم پشتاؤ گی لیکن دیکھو شادی ایک بار ہوتی ہے اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اگر تم نے ایک بار رحیل سے شادی کر لی تو پھر اس کے ہر حالات کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا پڑے گا یہ مت سمجھنا کہ ماں باپ ساری زندگی تمہاری خواہشات پوری کرتے رہیں گے ربینہ کہنے لگی میں آپ کے پاس آ کر کبھی بھی ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی ڈال چٹنی سے بھی گزارا کر لوں گی لیکن یہ شاید باتیں صرف کہانی اور ڈرامے میں ممکن ہو سکتی ہے ابھی تو دو دن بھی نہیں گزرے تھے بس چوبیس گھنٹے گزرے تھے اور ربینہ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس لیے روئے جا رہی تھی حالانکہ ساس بہت اچھی تھی اسے کمرے میں لاکر کھانے پینے کی چیزیں دے رہی تھی دوپیر کا کھانا بھی اسے کمرے میں بٹھا کر کھلایا تھا شام کو پھل لے آئی تھی وہ کٹ کر کھلانے لگی اور اب رات کا کھانا بھی وہ کہنے لگی راہیل پتا نہیں کیوں نہیں آیا میں تو تم سے پوچھنے آئی تھی کہ تمہیں کچھ بتا کر گیا ہو پر تم تو رو رہی ہو کیا ہوا کیا گھر والے یاد آ رہے ہیں رضیہ نے بڑے پیار سے اسے پوچھا کہنے لگی نہیں مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی یہ سن کر رضیہ نے گہری سانس بھری تھی کہنے لگی میں نے راہیل کو بہت سمجھایا تھا کہ تم جذباتی فیصلہ کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو وہ ہماری طرح تنگی برداشت کرنے کی عادی نہیں ہے دیکھو نا چوبیس گھنٹے میں کیسے کملا کر رہ گئی ہو تم ربینہ نے جب ساس کی بات سنی تو حیرت میں پڑ چکی تھی اسے امید نہیں تھی کہ رضیہ اسے اتنے پیار سے سمجھائے گی اسے تو لگا تھا کہ اسے تانے دے گی کہ جب محبت کی تھی تو سوچ کے کرتی اب رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے لیکن رضیہ نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا بلکہ راہیل کو برا بھلا کہہ رہی تھی اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی رضیہ باہر چلی گئی دروازہ کھولا تو سامنے راہیل ائر کولر لے کر آیا تھا یہ دیکھیں رضیہ خوش ہو گئی کہنے لگی بیٹا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا ربینہ بیچاری بہت پریشان تھی راہیل کہنے لگا امہ بس آخری جمع پونجی جو بچی تھی نا اسے کولر پر لگا دی ہے امہ کہنے لگی تم فکر نہ کرو مجھے تو ویسے بھی بغیر پنکھے میں سونے کی عادت ہے راہیل نے یہ سن کر کہا میرا یہ مطلب نہیں تھا امہ آپ کیوں فکر کرتی ہو بلکہ دن کے وقت تو آپ بھی ربینہ کے ساتھ لیٹ جائے کیجئے گا راہیل نے بہت کوشش کی تھی کہ نہ تو ماں کو کوئی شکائط ہو اور نہ ہی ربینہ کو ربینہ کی شادی کو ایک مہینہ گزر گیا تھا لیکن اب تو اسے کولر کی ہوا بھی گرم لگنے لگی تھی کچن میں وہ بلکل بھی کام کرنے نہیں جاتی تھی کہتی تھی مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا میں اتنی گرمی میں کام نہیں کر سکتی رضیہ نے بھی اسے کبھی کچن میں جانے نہیں دیا تھا پورا دن بیچاری کپڑے سلائی کرتی رہتی تھی دوپہر اور رات کا کھانا بھی خود بناتی تھی البتہ راہیل کو شرمندگی سی محسوس ہونے لگی وہ ربینہ سے کہنے لگا کہ تم امہ کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کیا کرو وہ بڑی ہو چکی ہیں پھر بھی کپڑے سلائی کرتی ہیں اور تم تو جانتی ہو اخراجات بڑھ گئے ہیں امہ کی سلائی اگر نہ ہو تو میری خالی تنخواہ سے گزارا نہیں ہو سکتا تمہیں چاہیے کچن کا کام تو کم از کم تم سنبھال لو وہ کہنے لگی راہیل تمہیں پتا ہے نا مجھے کام کی عادت بلکل بھی نہیں ہے میں یہ سب نہیں کر سکتی ربینہ نے کپڑے دھونے کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی کیونکہ اس کی بڑی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ سب کے کپڑے دھو سکتی اس کو پیسے بھی رزیہ اپنی سلائی سے ہی دیتی تھی تک کہ بہو کو کوئی مشکل پیش نہ آئے بے شک کام نہیں کرتی تھی بلکہ آج تک رزیہ کے ساتھ کبھی زبان درازی بھی نہیں کی تھی کیونکہ اس نے کبھی موقع ہی نہیں دیا تھا ایک کبھی چائے کا کبھی اپنی بہو سے بنوا کر نہیں پیا تھا کبھی کبھی تو ربینہ کو شرمندگی محسوس ہونے لگتی کہ وہ ابھی بھی ساس کے ہاتھ کا پکاوا کھاتی ہے اگر اس کی شادی رحیل کی بجائے کسی اور سے ہوتی تو کبھی بھی اس کی ساس اس کے ایسے نخریں نہ اٹھاتی کبھی کبھی کہتی کہ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے مجھے آپ کی خدمت کرنی چاہیے لیکن آپ کو رحیل کے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کھانا پکانا پڑتا ہے کہنے لگی تم کون ہو کیا کوئی غیر ہو جب میں اپنے بیٹے کے لیے روٹی بنا سکتی ہوں تو کیا بیٹی کے لیے نہیں بنا سکتی میں نے کبھی تمہیں بہو سمجھا ہی نہیں ہے بیٹی سمجھا ہے دو روٹی اپنی بناتی ہوں رحیل کی بناتی ہوں وہاں دو اور روٹی بنا کر میرے ہاتھ گھس تھوڑی جائیں گے بیٹا بس تم خوش رہو میں تو یہ چاہتی ہوں ربینہ دل ہی دل میں رضیہ کی خوش اخلاقی کی قائل ہو چکی تھی اسے نہیں لگتا تھا کہ رضیہ سے زیادہ کوئی اچھی ساس بھی دنیا میں ہو سکتی ہے مقلاوے کے لیے میکے گئی تو وہاں کی سہلیاں بھی اس سے ملنے آ گئیں وہ کہنے لگیں کہ اب تو نئی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں اور تمہیں پتا ہے وہاں پر گھر بنانا اور جگہ خریدنا بہت سستا ہے بھائی ہم تو اپنا گھر بیچ کر چلے جائیں گے جب ربینہ نے سنا تو گھر آتے ہی اس نے رحیل سے یہ فرمائش کر دی رحیل یہ سن کر کہنے لگا امہ کبھی بھی نہیں مانیں گی اس گھر کے ساتھ ان کی دلی وبستگی ہے ایک ایک پائی جوڑ جوڑ کر امہ نے یہ گھر بنایا ہے اور ابھی شادی سے چند ماہ پہلے ہی تو میں نے مرمت کروائی ہے ہمارا گھر اتنا تو برا نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کر ایک انجان علاقے میں چلے جائیں اور جتنا چھوٹا یہ گھر ہے یہ کبھی بھی اتنے زیادہ پیسوں میں نہیں بکے گا کہ نئی سوسائٹی میں ایک شاندار گھر خرید سکیں ربینہ کہنے لگی میرے ورسے کے پیسے بھی تو ہیں میں اپنے ابا سے مانگ لوں گی پر میں اس گھر میں نہیں رہوں گی روز روز راہیل سے یہی زد کرتی کہ اسے اس گھر میں نہیں رہنا راہیل نے جب یہ بات رزیہ سے کہی تو اس بار اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہنے لگی میں اپنا گھر نہیں بیچ سکتی اور نہ ہی میں بہو کے دیئے گئے پیسے کے بنائے وے گھر میں رہ سکتی ہوں میری خودداری مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی راہیل بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے سسرال والوں کا احسان نہ لے اس نے جب ربینہ کو منع کر دیا تو ربینہ نراز ہو کر اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی جب اسے پندرہ دن گزر گئے تو رزیہ نے اس کی زد کے سامنے ہار مان لی تھی کہنے لگی کہ تم یہ گھر بیج دو لیکن بہو کو واپس لے آؤ اس طرح سے اس کا نراز ہو کر رہنا اچھی بات نہیں ہے راہیل بھی ربینہ کے بغیر رہنے کا عادی نہیں تھا اس لئے سسرال پہنچ گیا اور اپنے گھر کے کاغذ ربینہ اور اس کے والد کے سامنے رگ دیئے کہ یہی میری جمع پونجی ہے آپ کی بیٹی میرے گھر میں گزارا نہیں کر سکتی اس لئے میں یہ گھر اس کے نام کر دیتا ہوں یہ جتنے کا چاہے بیچ لے اور آگے جہاں لینا چاہتی ہے لے لے لیکن میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میں آپ سے ایک بھی پائی لوں یہ میری خودداری کے خلاف ہے اس گھر میں بھی یہی رہے گی میں نہیں رہوں گا البتہ اس کی ہر ضرورت پوری کر دیا کروں گا جتنی میری حیثیت ہے یہ سن کر ربینہ کے والد نے ربینہ کو گھورا تھا کہنے لگے یہ کیا سلسلہ ہے ربینہ تم نے شادی اپنی پسند سے کی تھی ہم نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اچھی طرح سوچ لو لیکن بعد میں نراز ہو کر گھر پر آ گئی ہو وہ شریف انسان ہے جو کماتا ہے تمہارے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اس کے گھر میں کیا برائی ہے وہ کہنے لگی چھوٹا گھر ہے مجھے بہت مشکل پیش آتی ہے اور میں آپ سے اپنے حصے کے پیسے مانگنے آئی ہوں تاکہ میں بڑا گھر لے سکوں اس کے والد نے کہا کہ تمہارا جو بھی حصہ بنتا ہے وہ ہم تمہیں تب دیں گے جب گھر کا بٹھوارا ہوگا اس میں کوئی حصہ نہیں تمہیں اپنے شہر کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ مت سمجھنا کہ ہم ان ماں باپ میں سے ہیں جو بچوں کی ہر قسم کی ڈیمارٹ پر انہیں گھر بٹھا کر رکھیں ربینہ واپس گھر آ چکی تھی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی رضیہ نے اس کا ماتھا چوما اسے ساتھ لگایا کہنے لگی بیٹا میرا گھر بھی تم پر قربان ہے جب چاہے اسے بیچ کر اپنا گھر بنا لو یہ سن کر وہ رونے لگی رضیہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میں غلط تھی اور آپ ٹھیک ہیں میں نے آپ کی قدر نہیں کی خود کو اس محول میں ڈھالنے کی کوشش ہی نہیں کی اگر کوشش کرتی تو میں خوش رہ سکتی تھی لیکن میں نے اپنی اسائشوں کو ترجی دی لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ خوشیاں پیار اور محبت سے بانٹی جاتی ہیں آہستہ آہستہ ربینہ نے خود کو اس محول کا عادی بنا لیا تھا اس لیے اب وہ خوش رہنے لگی تھی